بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑا کہ پاکستان سمی فینل سے باہر ہو گیا پاکستان سمی فینل سے باہر ہی نہیں بلکہ پاکستانی کپتان جو کی کنگ کپتان ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی ذاتی ہوئی ہے جس کا فیصلہ آب آئی سی سی کرے گا آپ جانتے ہیں کہ داسن شناکہ پر بھی بات بندی لگ سکتی ہے بین لگ سکتے ہیں اور جو امپیر کرے تھے جنہوں نے بابر آزم کا زبردستی آؤٹ کرا دیا بابر آزم نے انٹرویو میں کہا کہا انٹرویو میں بابر آزم نے بہت بڑی بات کہی امپیر کے والد سے وہ بھی آپ کو سنوائیں کہ اسے بیلے ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ بھی پاکستان ٹیم کے فین ہے اور سیڈ ہوئے ہیں تو کومنٹ بوکس میں لازم بتائے گا بہت بڑی خبر ہے کہ بابر آزم آؤٹ ہوئے اور وہ آؤٹ نہیں تھے بابر آزم نے کہا کہ میں آؤٹ نہیں تھا امپیر نے بہت بڑی غلطی کیے امپیر اس لینکن کپتان ملی ہوئے تھے اور ان کی سازش تھی کہ اس کو بابر کا آؤٹ کرا دیا جائے کیونکہ بابر بہت بڑا کھلاڑی ہے اس کہاں پر یہ قانون میں لکھا ہے کہ پاکستانی جو کھلاڑی ہے جب بابر آزم ہے یہ آؤٹ کرا رہے ہیں جب انڈین کھلاڑی آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کو آؤٹ کرا نہیں دیا جاتا بلکہ پاکستانی کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے چاہے وہ سمی فینل ایشیا کی بات کر لیں سمی فینل آپ جو ہے وہ ورلڈ کپ کی بات کر لیں جس کی بھی آپ بات کریں گے جس ایمٹ کی بات کریں گے پاکستان کے ساتھ ہر ٹائم ہر ٹائم زیادتی ہوتی ہے اور وہ امپیر کرتے ہیں کھلاڑی نہیں کرتے ہیں ہر طرف ہر چیز میں سازش ہوتی ہے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوہ دوائیس میں بھی سازش ہوئی تھی اور یہاں پر بھی ویڈی کولائک کریں آپ کے خیال سے کون فیورٹ ہے آپ کا سیڈ ہوئے ہیں پاکستانی اس ایشیا کی بات سے باہر آنے سے یا نہیں پیڈی کولائک کر کے کومن بکس میں لازنگ دائیگا تب تک کے لئے اللہ حافظ